پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہوگا کھلاڑی فائنل سیلیکشن کی تیاری وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کو صبحی کابینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا ڈاکٹر یاسم راشد میاسلام اقبال علیم خان یاسر حمایوں میا محمود رشید کو وزارت ملے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گورنر چوہدری سرور اٹھائیس اگرس منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چوہدری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کی بجائے ڈیفینس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گورنر انتیس اگرس بودھ کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف بھی لیں گے برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لہور ریلوے سٹیشن کی تازین و عرائش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کریں گے محکمے کی چار ہزار اکڑ زمین واگ گزار کرانی ہے وفا کی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکو کے نرگے میں ایک ہی دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات اور موبائل فون سے محروم فرغبہ شادرہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے جوہر ٹاؤن میں گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نقدی لے کر رفو چک کر ساندھا اور پرانی نارکلی میں شہریوں سے نقدی اور موبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹریریا ٹیبی سٹی باغوانپورا کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکو نے موبائل ٹاور کی بیٹریان بھی نہ چھوڑی پولس میں اکھاڑ پچھاڑ جرائم بڑھنے کی وجہ قرار ایس ایس وی آپریشن اصد سرفراز کہتے ہیں انتخابات کے دوران بے پناہ تبادلے وارداتوں کی وجہ ہیں دیگر ازلا سے آئے تھاندانوں کی تائناتی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈکیت گینکز کو پکڑنے کے لیے ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں لاہور نیوز سے گفتگو مانگا منڈی پولیس نے سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا انویسٹگیشن پولیس ٹیم نے پندرہ سالہ ملزم یاسر کو اکارا سے گرفتار کیا ملزم نے بچی کو طلاب سرائے گاؤں میں بھٹے پر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ بچی کا چلڈرن ہسپتال میں میڈیکل چیک اپ کر آیا جائے گا شادرہ ٹاؤن میں سات سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ پولیس کی روایتی ہٹ دھر میں ملزم کے خلاف کا روای کرنے سے گھریزہ متاثرہ بچے کے والدین کا وزیراعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ شہر سیوریز کے مسائل کا گھڑ بن گیا شوکہ ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہادر آباد کمہا میں گٹھوں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل قلعہ گجرزنگ کے مکین ناکہ سیوریز کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تافون اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیاں خاموش ہیں مظاہرین کی دہائی ایل ڈی بلیو ایم سی نے پینتاالیس ازار پانٹسو چالیس علائشوں کو�니다کانے لگایا اکیس لاکھ کے قریب ایش بیک سکسیم کیے گئے دن رات 600 اپریشن کر کے شہر کو مساف ستھرا بنایا اور اوام کو مساف محول کے فرامی کے لیے تمام ادارہ متحارک ہیں ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی اور ڈی سی لہور کی پریس کانفرنز ایت پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ اور انام کا اعلان انتظامیہ کے دعوے جھوٹے ثابت شہر میں گندگی کے ابھی تک دھیر تاجپورا اور لوئر مال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی ابتر چونگیہ مسیدو کے علاقے میں علاش اٹھکانے نہ لگائی جا سکیں اینڈیوی ایم سی کاملہ غائب طافوں سے شہری پریشان یوہان آباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہا چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیمز نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویشناک چھت کی مرمت کی چاہ رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہدی جنہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقات ریپورٹ مکمل ہسپتال کا حاملہ بے قصور قرار انکوائری ٹیم نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ حاملہ خاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے وقت ایمجنسی کے داخلے پہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمید میوہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ادم دستیابی کے باعث بزرگ شہری دم توڑ گیا برسہ کا ایمجنسی وارڈ کے باہر احتجاج لاش ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی مظاہرین تمام مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی برسہ کا الزام لیڈی بلنگٹن ہسپتال میں خاتون کی ہلاکت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سرویسز ہسپتال کی خراب لفٹینٹ ہی کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگس کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگس کو طلب کر لیا تھانا غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لوحاکین کا سپریم کورٹ لاہور جسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آسف سید خوصہ کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورٹس لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میئر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میئر لاہور سے اس افسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دے دیتے ہیں جسٹس ساکر نسار کے ریمارکس ڈی جی پی ایجے کو آہدہ سماعت پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی اے حکام سے رپورٹ طلب کر لی درخواست گزارنے سائبر کرائم ایک کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استعداہ کی تھی میک میک سائز ٹیکس ریکاوری بڑھانے کے لیے سرکرام سینما گھروں سے تفریحی ٹیکس کے لیے نئی پنجاب حکومت کے سامنے معاملہ اٹھانے کا فیصلہ میک میک سائز نے کئی بار سمریاں ارسال کی لیکن سابق سبائی حکومت نے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہ دی عید کی تاتلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت چار سو روپے فی طولہ بڑھ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دواراکین کی نمزدگی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور اسد علی خان پی سی بی گواننگ بورڈ کے رکن ہوں گے اور عید العذاب پر پاکستانی سینما میں پاکستانی فلمز کا راج رہا کسی بھی نئے بھارتی فلم کی نمائش کی جازت نہ ملنے سے پاکستانی فلمز نے ریکارڈ بزنس کیا موسیقی